جی عزیز صاحب آج مخبر نامے میں کیا ہے آپ کے پاس لو جی سب سے پہلی اور اہم ترین مخبری میں شروع سے ہی چھوڑ رہا ہوں جی چھوڑو ایمن الزواہری چنکے ہو نا ایمن الزواہری آو چنکڑے والی بات ہے وہ کھوچل آدمی ہے اسے پتہ ہے اچھا بنیر کے علاقے کے آس پاس ہی کہیں سے زندہ یا مردہ پکڑا جائے گا اگلی مخبری یہ ہے جناب کہ یہ جو چینی کا بہران ہے اس کی وجہ سے انقریب چند لوگوں پہ آرہ چلنے والا ہے اور اس آرے کے دندوں میں سب سے پہلے جناب محترم منظور وٹو صاحب السلام علیکم جناب وٹو صاحب ان کی وزارت جو ہے نا جی کیا یہ کیا بے ہوتگی ہے یار تم سمجھا کرو مخبری ہے کھول کے نہیں بتاتے یہ کین 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 کرنا پڑتا ہے بیچ میں کین تو یہ کرنا پڑتا ہے گھوچل لوگ ایسے گفتگو کرتے ہیں میں تمہارے پاس بیٹھ کے ہلکہ ہلکہ کھوچل ہو گیا وہ اور چند اس میں افسران بھی ہو گئے لوگ جی اگلی محبری یہ ہے کہ چودہ اگست کے بعد پیمرہ کے قوانین میں ترمیم ہونے والی ہے لائیو کوری جو ہے وہ اس پہ پبندی لگ جائے گی جی جناب یہ جو تمہیں ادھر بیٹھ کے تو بڑا شو کرتے ہو نا بڑے کڑاکی دار بولتے ہو بتاتے ہیں تمہیں پیمرہ والی فکر میں کر رہا تو کیا مطلب اس طرح کی جتنے بھی شوز ہو رہے ہیں ان پہ بھی کوئی رسٹرکشن لگ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی کہا نا اب ساری باتیں میں نہیں بتا سکتا چلو پہلے بھی تو پچھلی حکومت نے کچھ نہ کچھ بہت کیا تھا تو بتا اس کے بعد حکومت کتنے دن رہی تھی یہ تو خیرباد کی بات ہے یہ اگلے سارا کچھ دیکھ کر ہی کچھ پلینڈ کر رہے ہیں یہ جو لائیو کوریج کی حد تک باز جگہیں ایسی ہوتی ہیں باز مقامات ایسے ہوتی ہیں یار ادھر گورنمنٹ ڈانگے مار رہی ہوتی ہے عوام کو یہ ٹی وی والے دکھا رہے ہوتی ہیں یہ باز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں ان کی لائیو کوریج جو ہے ان کی ڈیلیڈ کوریج آپ دیں لیکن اگر انہوں نے یہ شوز کے اوپر پابندیاں آیت کرنے کوشش کی دیکھو شوز میں تنقید ہوتی ہے شوز میں ان کو ان کا چہرہ دکھایا جاتا ہے عوام کی پڑا سے نکلتی ہے کثارسز ہوتا ہے پبلک کا آئینہ دکھایا جاتا ہے ان پر پابندیاں لگیں تو یا ان پر تھوڑی بہت بھی تھوڑی بہت بھی ان کو فائن ٹیون کرنا ضروری ہے ایک زابطہ اخلاق ہونا بے حد ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کو پابندی لگائی گئی تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں یہ بہت 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 بہت님� گا جی جناب آپ ایک منٹہ و در دیکھنا یہ فیانس کو انگریزی میں کثارسز کرتے ہیں یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے میں آپ کو بتا در دیکھنا کیا م鐘 پوچھا ہے میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ چینی کس پاہووکے کی رمضان میں تو میں ابھی بیچ میں خبردار لو جی اگری مخبری یہ ہے افسران دلے اوڑ بے پنج افسر جو ہے زیادہ Tool Move لے چونکہ وہ کنٹریکٹ میں اس پہ ان کی ہو رہی ہے چھٹی وہ بڑا کس لیے چودہ افسران جو ہیں وہی وہ بائی گریڈ میں پرموٹ ہو رہے ہیں بل آخر آخر نکر پہ یعنی فورت کومن والے بات نصیبوں کی بھی سنی جاری ہے جی جی آپ وہ ہو رہے ہیں پرموٹ اور انہوں نے ٹل لگانا ہے ان کو اٹھاؤ پنجے کو پنجے کو ہماری کرسی کے مال کے بیٹھے ہوئے وہ پانچ بڑا کون کون ہے ہائے 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 تو بہت اقلمد ہے اچھا یہ یہ نہ کیا کر آواز نہ نکال اس قدر بہہدہ آواز نکالتے ہو تم یار حد ہو گیا تمہاری یار گڑی نہیں علکی جی ریس دے کے تو چلانی پڑتی یہ میں ریس دیتا ہوں اب نہ دینا یہ لو جی انہوں سے سیکٹریوں میں پانچ جن کی چھوٹی ہو رہی ہے کنٹریکٹیوں کی ان میں سب سے پہلے انفرمیشن سیکٹری جناب اشفاق گوندل صاحب جا رہے ہیں لو جی جو دوسرے ہیں وہ سیکٹری داخلہ جناب کمال شاہ صاحب یہ ہم پہلے کہا چکے ہیں میں ہم سے مراد ہے تم بھئی تم تھا ایک پروگرام میں میں نے بتایا تھا باتوں باتوں میں یہ میں تمہیں جوڑ کے بتا رہا ہوں نئی سٹوری اور سیکٹری سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جناب اسماعیل قریشی صاحب اور جو چوتھے سیکٹری ہے لائیو سٹاک کے محمد علی افریدی صاحب وہ بھی جا رہے ہیں اور جو نجکاری کے سیکٹری ہے احمد جواز صاحب انہوں نے بھی ان کی پیچھے سے سکمی پکڑی رہی ہے دنڈڈڈڈ گھیڑی رہے سے نکل جائیں اس مخبری کا تمہیں بھائی آیا ہے آہ نہیں آیا سوہیتے تو ہوگئے یہ بہت عقل بند بند ہے نہیں میں بالکل نہیں سوہیتا نہیں سوہیتے تو عقل بھی نینا آئی تمہیں آج کی تصویر دکھا ہے جناب مرشد پاک یہ سرکار کوئی سر کے بالوں کا دم کر رہی ہے یار ٹھیک بتاؤ لو جی بات پتہ کیا ہو رہی ہے مرشد پاک خرشید شاہ صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی مجھے تو بتائیں کہ اندر کی بات کیا ہے تو شاہ جی آگے سے بلا کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مرشد پاک پھر کسی وقت بتا دوں گا یہ جو پچھے بندہ بیٹھا ہوا ہے نا یہ کہی کامران خان کا جسوس ہی نہ ہو کورتی نزرات کو بھی لیتا ہے جانا بھی لیتا ہے